کبیر جی نے اپنے انبھب کے آدھار پر اتھیاتم کے یاترہ کا بہت بارکی سے ورنن کیا ہے انبھب کی باتیں بتائی ہیں اور وہ جو بہت ہی رہش میں ہی ہے ناد دوارہ سب ہی دوار کھلتے ہیں دوارہ سب ہی دوارہ کا جو کبیر صاحب نے ذکر کیا ہے آدھشیری گروہ گرنٹ صاحب جی میں ایک شبد ہے بہت لمبا شبد ہے وہ شروع ہوتا ہے شب کی پوری بسے ودسار کہ تم ملکے کرو ویجار فرماتوں کو رام کہکے بھی پکارا ہے اور شب کہکے بھی پکارا ہے رام کے معنی ہے ہر میں روم روم میں ذرے ذرے میں رمی ہوئی شکتی اور شب کے معنی ہے سب سے مجبوط جب کوئی سنقلب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا یہ شب سنقلب ہے یعنی یہ بہت مجبوط اس نے سنقلب کیا ہے تو شب کی پوری یعنی پرماتوں کی جو نگری ہے وہاں پر جو بستے ہیں نا جیو وہ بدھیمان لوگ ہیں شب کی پوری بسے ودسار وہاں پر سارے کے سارے جو ہے نا وہ بدھیمان ہے تو وہاں پر کہا ہے کہ سب مل کے بیچار کرو آگے جل کے انہوں نے جو ہمارے اس شریر کا دسم دوار کا ورنن کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ڈنڈ سر اوپر بس ہے میرے ڈنڈ ایریڑ کی ہڈی کو کہتے ہیں میرے ڈنڈ یہاں سپیس دیکھے کہا ہے سر اوپر بس ہے یعنی کہ میرے ڈنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ سر ہے پورو دوارہ سورجتب اور سر کا پورو جو ہے وہ سامنا ماتھے والا حصہ ہے سر اوپر گہ رکھیا چند سر کے اوپر جو ہے یعنی جو ماتھا ہے وہ گرم ہے جو سر ہے وہ جب یہ صادق دھیان میں جڑ جاتا ہے ناد میں سما جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر کے بیچوں بیچ اوپر والا جو حصہ ہے وہاں تھنڈک ہے تو سورج بھی چندر بھی اور آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ پچھم دوارے کی سل اوٹ اور جو پچھم یعنی سر کا پچھلا حصہ وہاں پر جو ہڈی ٹکھی نکر والی ہے پیچھے کی طرف بڑی ہوئی ہے پچھم دوارے یعنی پچھم کی طرف جو جگہ ہے وہاں پر ایک سل ہے یعنی سٹرونگ ہڈی ہے ہماری پچھم دوارے کی سل اوٹ تیل سر اوپر کھڑکی اور وینی بھگت نے ہاتھ کہا تھا کبیر نے اس کو کھڑکی کہا ہے پچھم دوارے کی سل اوٹ اوٹ میں نے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا رہس کوئی سی بات کو کہتے ہیں کہ اس کو اوٹ میں کر لو چھپا لو پچھم کی جو ہڈی بڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک کھڑکی ہے پچھم دوارے کی سل اوٹ تیل سر اوپر کھڑکی اور اور کھڑکی اوپر دسوان دوار تینوں کے تینوں جو کندر ہے ان کا ذکر وینی نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور کبیر نے بھی ایسے ہی کیا ہے اب ناد میں جڑ گیا ساتھک تو جسم دوار کے بھیتر کے کخش کا جو ورن ہے یہ دوار کی بات کہی ہے وینی نے بھی دوار کی بات کہی ہے اب کبیر نے جو اس کے بھیتر کی آگے چل کے جو اور ایڈیو دسم دوار کے ساتھ جڑی ہوئی آنے والی ہیں ان میں بھی اسی عوستہ کا جو ہے نا وہ ذکر ہونے والا ہے جاب کیا ختم ہو گیا اجابہ جاب شروع ہو گیا ختم کے معنی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی اجابہ جب اپنے آپ ہو رہا ہے اجابہ جب ختم ہوا وہ ناد شروع ہو گیا اور ناد شروع ہوا تو اجابہ جہاں پر نہیں ہوتا ہے ناد سے جڑ جاتا ہے ساتھک اور جو سرتی ہے سننے کی شکتی ہے وہ اس میں اتنی لین ہو جاتی ہے کہ وہ اسی میں سما جاتی ہے جاب بھی گیا اجابہ بھی گیا اور جو انحد ہے جس کی حد نہیں ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اس سرت میں سما گیا یعنی دونوں ایک ہو گئے اور وہاں پہ کامپلیٹ سائلنس ہے یہ وہ عوستہ ہے جو آئیو کی گھنٹی میں نہیں آتی ہے یعنی کہ کال وہاں تک نہیں پہنچتا ہے کال کہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس جیب کی آئیو ہے آئیو کا انتر جو شور ہے پڑاو ہے اس میں کالیں آکے جو ہے نا وہ ہماری آتما کو لے جانا ہے اور اس عوستہ تک پہنچ گیا سرت سمانی شبد میں شبد بھی آواز کو کہتے ہیں ناد کو کہتے ہیں وہاں انحد تھا کہ جس کی حد نہیں ہے لیکن یہ کہاں سے آیا ہے یہ اس میں دونوں سما گئے سرت بھی سما گئی اور شبد بھی سما گیا اور وہ کال کی پہنچ سے دور ہو گیا جیون میں کوئی بھی یہاں پر پہنچتا پہنچتا ہوا صادق نہیں رہتا صد بھی نہیں رہتا اور وہ سنت من جاتا ہے کوئی سنت چوبیس گھنٹے میں دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا شروع شروع میں یہی ہوتا ہے کبھی منٹوں میں بڑھتا بڑھتا یہ سما بڑھتا جاتا ہے اور ایک عوستہ ایسی آتی ہے کہ جب اپنے ہونے کا احساس رہتا ہے چیتنا ہے لیکن بہت سکشم سواس ہے لیکن بہت سکشم دن میں تو ہم سواس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں لیکن جب سو جاتے ہیں تب اپنے آپ سواس چلتا ہے اپنے آپ سواس آتا ہے اپنے آپ سواس آتا ہے اور جب complete silence میں پہنچ گیا دسم دوار کے بھیتر کے ککش میں جا کے استطعت ہو گیا تو وہاں پر جو شریرک کریائیں ہیں جیون کریائیں ہیں وہ اپنے آپ چل رہی ہیں لیکن بہت سکشم ہو گئے اور وہ جو سما ہے اس بات کو بارکی سے سمجھ لیجئے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو سنے گا وہ یہی سمجھ لے کہ ہاں میرا تو کام ہو گیا میں تو امر ہو گیا میں تو کال کے دائرے سے پار ہو گیا یہ کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے یعنی لاکھوں لوگ ہیں جو نام دیکھشاہ لیتے ہیں لاکھوں میں جو نام جب کرنے والے لاکھوں ہیں ان کے انتر میں انہاد پیدا ہوتا ہے اور انہاد جبنے والے جو لاکھوں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے جو اس عوستہ کو پراپت کرتا ہے تو سنے میں چلا گیا کامپلیٹ سائلنس ہے کامپلیٹ سائلنس کا مطلب یہ ہے کہ پرماتمہ جب سریشتی کی رچنا کی تو وہ سن سمادھی میں تھا شبد ہے گروہ کرنسہ میں لمبا ہے لیکن وہ عربت نربت دھندو کرا یعنی کہ عربوں سے ہی ایک دھند کا باتہ ورنہ تھا اور اس میں جو آخر میں ہے نا کہ تہ سن سماد سمایدہ وہاں پر جو پرم ایشر جو پرم شکتی ہے وہ بالکل سائلنٹ یعنی سن میں تھا تو یہ کبیر صاحب نے دسم دوار کے بھیتر کے ککش کی عوستہ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر پورا تا شانتی ہے اور وہ عمر کے بندھن سے پرے ہے جیسا میں نے بات شروع کی ہے کہ کوئی سنت اگر ایک دن میں اس میں دس منٹ پندرہ منٹ سما جاتا ہے تو ایسے ہی اگر برسوں تبسیہ کرنے پر دو برس تین برس کل سما بنتا ہے تو اگر کسی کی آئیو ستر سال ہے تو دو سال جو اس نے سن میں بتائے ہیں تو اس کی آئیو جو ہے نا وہ بہتر سال ہو جاتی ہے اس کا پرمان میں نے ایک آڈیو میں پہلے دیا ہے کہ دربار صاحب عمر سر کے باہر کہ دربار صاحب عمر سر کے باہر قریب سو ڈیڑھ سو کی دوری پر ایک گر دوارہ ہے سنتوکسر وہاں پر ایک رشی تریتہ کال میں بیٹھے تھے اور کل جگمے گرو رام داستی کے سمیں میں وہ پرکٹ ہوئے تھے سندیش دینا تھا عمر سر یعنی عمرت کا جو سروبر ہے اس کا سندیش دینا تھا کہ یہاں پر سنجیب نے دبائی ہے اس کو نکالیے یہاں پر عمرت کا کنڈ ہے تو ہزاروں برس وہ اس سن عوستہ میں رہا سوکشم سواس چل رہی تھے سوکشم حردیقتی چل رہی تھی اور اس کی سوکشم چیتنا جو ہے تھی اپنے ہونے کا احساس تھا کام پورا ہوا تو اس نے کہا اب میں جاتا ہوں جو پرم سنت ہو جاتے ہیں وہ اپنے بس میں اپنی مریتیوں کو کر لیتے ہیں اور جو یہ دوار ہے نیچے کال ہے اوپر دیال ہے اپنی اچھا ہو تو وہ اس سریر میں پورا جتنا میں آ سکتے ہیں اگر ان کو جانا ہے تو اسی راستے سے وہ نکل جاتے ہیں اس کی پرمان مہاوارت میں بھی ملتے ہیں بھیشم کو اچھا مریتیو پراپکتی بانوں پہ لیتے ہوئے تھے جب سب ہو گیا ید کا نرنہ ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے پوچھنا کہنا تھا کہ اب میں جاتا ہوں تو وہ اپنے دسم دوار میں سے ہی وہ نکل گئے اس کا دوسرے پرمان ہے کہ جو گروہ درونا چاریا تھے ان کے پتر کا نام لے کے پانڈووں نے دھوکے سے یہ کہہ دیا کہ عشر تھمہ مارا گیا اس کے آگے جو ہے نا وہ ڈھول نگارے بجھا دیئے جو دیشتر نے یہ کہنا تھا کہ نر نا کنجر بھی نر نہیں مرا خاتھی مرا ہے کہ جب عشر تھمہ مارا گیا اتنا بھی سنا گروہ درونا نے تو وہ اپنا دنشبان چھوڑ کے رت کے پچھلے حصے میں جا کے بیٹھ گئی اور اپنا سریر چھوڑ دیا یہ بہت اونچی عوستہ ہے جب تک شاہی ٹھہر سکتا ہے یہ میں نے گروہ دوارہ سنتوکسر آپ کو حال بتایا ہے جب چاہے جا سکتا ہے یہ گروہ درونا کا حال بتایا ہے اور جو اس میں رشی بیٹھا ہوا تھا اس میں نے بھی یہ کہا کہ میرا کام ہوا میں جاتا ہوں تو یہ عوستہ ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی نام جب شروع کرتا ہے تب ساتھ نہ کرتا ہے اس کو پراپت ہو جائے گی پچھلے جنموں کے تب انسار یہ عوستہ جو ہے نا وہ تین چار جنموں کی تب ساتھنا کے بعد یہ عوستہ ملتی ہے اس کا بھی میں ذکر جو ہے نا آگے کرتا رہوں گا دھنباد داتا بھلا کرے